بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاغتصال من الجنابہ جنابت سے غسل کرنے کا بیان اگر آدمی یا عورت جنبی ہو گئے تو جنبی ہونے کی صورت میں وہ غسل کس طریقے سے کریں گے کیا قیفیت ہوگی غسل کرنے کی اسے باپ کے اندر اس طرح کی روایتیں ذکر کریں گے جن روایتوں سے قیفیت غسل معلوم ہوگا کہ جنبی کس طریقے سے غسل کریں امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرض ہے جبکہ یہ دونوں وضو کے اندر سنت ہیں امام آزم کے نزدیک جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دونوں سنت ہیں یعنی کلی کرنا بھی سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی ان دونوں حضرات کے نزدیک امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ وضو میں بھی اور غسل میں یعنی دونوں کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا دونوں واجب ہیں ہماری دلیل ایک تو قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر تم جنوبی ہو فتحرو تو خوب طہارت حاصل کرو اس میں مبالغہ کے ساتھ فرمایا گیا ہے فتحرو مبالغہ کے ساتھ تشدید کے ساتھ تو اس سے سنجمہ آیا کہ مبالغہ تو اسی سے ہوگا کہ ناک میں بھی اس طرح سے پانی ڈالا جائے کہ کوئی بانسے تک کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے اور کلی بھی اس طریقے سے کی جائے کہ حلق تک جو اوپری حصہ ہے وہاں تک کوئی بھی جگہ دانتوں کے بیچ یا زبان کے نیچے اطراف میں کہیں پر جگہ کوئی خوشک نہ رہ جائے تو ہمارے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں غسل میں فرض ہیں جبکہ وضو میں سنت ہیں ہماری دلیل وہ روایت ہے جو امام دار قتنی نے اور امام بیحقی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنبی کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تین بار یہ فرض ہے سلاسن کا ذکر یہاں پر اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے ہاں اگر کسی شخص نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا لیکن اس طور پر ڈالا کہ اتنا مبالغہ کیا کہ ایک بار میں بھی اسے یقین ہو گیا کہ کوئی جگہ خوشک نہیں رہے گی نہیں رہی ہوگی تو ایک بار پانی ڈالنا بھی کافی ہو جائے گا لیکن تین بار ڈالنا یہ احتیاط پر مشتمل ہے ایسے ہی امام بیحقی نے ایک روایت حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی کہ حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے مزمزہ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو شخص بھول گیا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا غسل کرنے کے وقت وہ بھول گیا یہ کرنا تو کیا وہ کرے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت امام بیحقی فرماتے ہیں کہ حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا یعیدو غسل کا یہ آدھا نہیں کرے گا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا یا کلی کرنا بھول گیا تو لا یعیدو یہ آدھا نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ جنوبی ہو یعنی پہلے سے ناپاک نہیں تھا تو اب ایسی صورت میں اس پر غسل فرض بھی نہیں ہے تو اب ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا یا کلی کرنا بھول گیا تو وہ یہ آدھے غسل نہیں کرے گا ہاں اگر جنوبی ہے ناپاک ہے غسل جنابت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ناک میں پانی بھی ڈالے گا اور کلی بھی کرے گا اگر کرنا بھول گیا ہے اور غسل کر لیا اس نے فارغ ہو گیا بدن سوک گیا تو ایسی صورت میں یعیدہ غسل کرے گا اور اگر بدن نہیں سوکھا ہے اس سے یہ بھی سمجھما ہے بدن نہیں سوکھا ابھی مشغلہ غسل ہی میں مشغول ہے لیکن پہلے ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا کلی کرنا بھول گیا تھا لیکن بعد میں اب اگر ترتیب اگرچے بدل جائے گی لیکن بعد میں بھی ناک میں پانی ڈال لیا یا کلی کر لی تو یہ کافی ہوگا یعیدہ لا یعید یہ بتا رہا ہے کہ وہ غسل سے فارغ ہو گیا ہو اب یہ غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ناک میں وضو وہ ناک میں پانی یا کلی کرنا بعد میں بھی یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے فرائضِ غسل مکمل ہو جائیں گے اسی سے تو یہی امامِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے امامِ مالک اور امامِ شافعی فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں یہ دونوں سنت ہیں ہم نے احناف کے مذہب پر دلیلیں پیش کی امامِ محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر جو ربایتیں پیش کر رہے ہیں اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرض ہے ترجمہ کرتے ہیں باب الاغتصال من الجنابہ جنابت سے غسل کرنے کا بیان جنابت میں مرد عورت دونوں شامل ہیں اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان اذا اغتسل من الجنابت افراغ على يده اليمن فغسل ثم غسل فرج ومغمض وستنشق وغسل وجہ امامِ محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امامِ مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت نافع نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل فرماتے تھے یعنی غسل جنابت فرماتے تھے تو افراغ على يده اليمن تو اپنے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے کس سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے تاکہ دائیں ہاتھ ساف ہو جائے اب اس کے بعد سارا پانی دائیں ہاتھ سے لینا ہے اس کا مطلب پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا داہنہ ہاتھ دھولیتے تھے فغسلہا تو اپنے داہنے ہاتھ کو دھولیتے تھے یعنی اس کی ہتھیلیاں جو پانی میں جاتی ہیں وہ سب دھولیتے تھے سمہ غسلہ فرجہ پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے فرج سے مراد صرف مخرج منی ہی نہیں ہے بلکہ فرج سے مراد ہے یہاں پر موزع نجاست کیا مراد ہے موزع نجاست مراد ہے اب اگر موزع نجاست انسان کا بدن ہے تو اس کو بھی صاف کرتے تھے کیونکہ ازالہ نجاست کرنا مقصود ہے اگر نجاست رہی اور اس کے بعد آدمی نے پانی ڈالا تو وہ نجاست اور پھیلے گی اس لیے پہلے موزع نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے ازالہ نجاست ضروری ہے چاہے بدن پر ہو یا کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہو اس کپڑے پر نجاست ہو سمہ غسل فرجہ پھر وہ اپنے موزع نجاست کو دھوتے تھے ومگمضہ موزع نجاست کو دھوتے تھے ازالہ نجاست ہو گیا تو اب اس کے بعد میں پھر نماز کا سب وضو کرتے تھے ومگمضہ اور کلی کرتے تھے وستنشقہ اور استنشاق کرتے تھے یعنی ناک میں پانی ڈال کر ناک میں پانی ڈالتے تھے اس کو جھڑکتے تھے اچھا ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کر رہے ہیں کلی بھی کر رہے ہیں ناک میں پانی بھی ڈال رہے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ اکرام کا یہی عمل ہے اور سب سے بڑی دلیل تو ہماری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب آدمی غسل کرے تو غسل کرنے سے پہلے ازالہ نجاست چاہے بدن میں کہیں پر بھی نجاست لگی ہو ازالہ نجاست یہ لازم ہے دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ منی جہاں پر بھی لگی ہے اس کو دھونا ضروری ہے اسی لئے وہ اپنے فرج کو اپنی موزہ نجاست کو دھوتے تھے اسی سے آغاز کرتے تھے اس سے سمجھ میں آ گیا کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہے اگر وہ پاک ہوتی جیسے کہ امام شافری اس کے قائل ہے تو اس کو دھونے کی کیا ضرورت تھی موزہ نجاست کو دھونے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے وہ تو پاک ہے اگر کہیں پر بھی بہکے لگے گی تو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ ہاں موزہ نجاست کو دھویا جائے گا سمجھے نہیں تو منی اس کا مطلب ناپاک ہے ایسے ایسے ہی اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ یہاں پر ہے زمہ غسل فرجہ پھر انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دھوئے بیسے ہر جگہ شرمگاہ کا فرج کا ذکر نہیں کرنا چاہئے لیکن حدیث پاک میں چونکہ عمل بتانا مقصود ہے کہ ایسے کیا جائے گا مسئلہ شرعی یہاں پر ضرورت شرعی ہے اس لئے اس سے سنجھ میں آیا کہ ضرورت کے پیش نظر شرمگاہ کا ذکر کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے وَمَغْمَضَ اور کُلِّ کی وَسْتَنشَقَ اور ناک میں پانی ڈالا وَغَسَلَ وَجْحَهُ اور اپنے چہرے کو دھویا وَنَدَحَ فِي عَيْنَئِهِ اور اپنے آنکھوں میں پانی ڈالا آنکھوں میں پانی ڈالا یہ امام آزم کے نزدیک واجب نہیں ہے ہاں اس سے ندح سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آنکھوں میں آدمی سو کر اٹھے یا کچھ بھی ہو تو کبھی کبھی آنکھوں کے کناروں پر کیچڑ ہو جاتا ہے تو ہلکہ پانی ڈال کر امام آزم فرماتے ہلکہ پانی ڈال کر ان کو اپنے ہاتھوں سے مل لے ورنہ آنکھیں کھول کر اس میں پانی ڈالنے کی پانی بہانے کی یہ ضرورت نہیں ہے بارحال صحابہ اکرام تو تطہیر میں مبالغہ کرتے تھے کوئی گوشہ چھوڑتے نہیں تھے اس لئے انہوں نے اپنی آنکھوں میں بھی پانی ڈالا پھر اپنا داہنہ ہاتھ پھر دھویا کیوں اس لئے کہ اب پانی ڈال کے داہنہ ہاتھ سے پانی ڈالتے رہے اور موزہ نجاست کو دھویا بائیں ہاتھ سے تو اب آخر میں جب پانی ڈالیں گے پورے بدن پر تو پہلے داہنہ ہاتھ دھو لیا بائیں ہاتھ دھو لیا پھر سمہ غسل راسہ پھر سر کو دھویا تو سمجھ میں آیا موزہ نجاست کو دھونے کے بعد پہلے داہنہی طرف پانی ڈالے گا داہنہ ہاتھ دھوے گا پورا مونڈے سے پانی ڈالے گا اور پھر بائیں ہاتھ کو اور پھر اس کے بعد میں پورا غسل کرے گا یعنی پورے بدن پر پانی ڈالے گا سر پر پانی ڈالے گا یہی طریقہ ہے اور اس سے عطبہ نے بھی کہا کہ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ورنہ تھنڈک کے موسم میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بلڈ جو ہوتا ہے تھوڑا سا گاڑا پڑ جاتا ہے اب آدمی ایک دم جسم پر پانی ڈال دے تو اس سے ایک دم جسم کو جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے اس لیے سنت طریقے کو اپنائیے صحابہ اکرام کے طریقے کو اپنائیے اور انشاءاللہ اس پریشانی سے محفوظ رہیں گے سنت طریقہ اسلام میں غسل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے موزہ نجاست کو دھویا جائے صحیح سے اس کے بعد میں اپنے ہاتھ دھو جائے دائیں موڑے پر پانی ڈالا جائے پھر بائیں پر ڈالا جائے پھر اس کے بعد سر پر ڈالا جائے تاکہ جسم کے اندر معتدل قیفیت پیدا ہو جائے اس سے انشاءاللہ ہارڈ اٹیک کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے سمگتسلہ پھر غسل کیا یعنی پھر پورے بدن پر پانی ڈالا افاد الماء على جلدی پانی بہایا کس پر یہی ملہ پورے بدن پر پانی بہانا یہ بھی فرض ہے کوئی جگہ پورے بدن کی ایسی نہیں بچے بال برابر بھی خوش کی جگہ نہیں بچنا چاہیے یہ بھی فرض ہے اب یہ تھنڈک کے موسم میں جسم تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے اس لیے کچھ نازک جگہوں کو مستور جگہوں کو آدمی کو رگڑ لینا بھی چاہیے جہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ پانی نکل کر ایسی چلا جائے گا تو ایسی جگہوں کو رگڑنا بھی چاہیے چاہے وہ ناف ہو بغل کے نیچے کا حصہ ہو یا قبل اور دبر کی سائیڈ میں وہ گوشے ہوں جہاں تک پانی بہ آسانی نہیں پہنچتا لیکن ظاہرے جلد ہی کو دھونا واجب ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں پر جلد کے اندر آدمی دھوئے یہ فرض نہیں ہے فرماتے ہیں قال محمد امام محمد رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمائے ان تمام کو ہم لیتے ہیں اس روایت سے جو جو مسائل مستفاد ہے ان تمام پر ہمارا عمل ہے مگر یہ کہ اس روایت میں ندھ فیلعین کا بھی ذکر ہے کہ آنکھوں میں بھی پانی انہوں نے ڈالا وہ ان کا اپنا طریقہ تو فرماتے ہیں کہ امام آزم کے نزدیک امام آزم اور ہم اس کو نہیں لیتے ہیں لیکن ندھ فیلعین کے بجائے ہم کیا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں فین ذالک علیہ سب واجب کیونکہ ندھ فیلعین آنکھوں میں پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ واجب کیا سنت بھی نہیں ہے یہ ہاں مستحب یہ ہے کہ پانی ڈال تھوڑا پانی ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے مل لیا لیسا بے واجب اعلیٰ ناس فیلجنابہ یہ جنابت میں لوگوں پر واجب نہیں ہے ندھ فیلعین وہو قول ابی حنیفہ یہی قول ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علیہ کا و مالک ابن عنیس اور حضرت مالک ابن عنیس کا بھی ہے اور عام فقہہ کا بھی ہے کہ ندھ فیلعین یہ واجب نہیں ہے اس ندھ فیلعین یعنی آنکھوں میں پانی ڈالنے کا جو مسئلہ ہے اس میں امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ قول امام آزم کا بھی ہے کہ ندھ فیلعین یہ واجب نہیں ہے امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور عام فقہہ کرام کا بھی یہی قول ہے جبکہ مزمزہ اور استنشاق کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں میں نے مذاہب فقہہ اس سے پہلے بیان کر دیئے کہ کسی کا کوئی مذہب ہے کسی کا کوئی مذہب ہے کسی کا کوئی مذہب ہے